آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کراچی کا ایک ایسا فش پوائنٹ جس کو میں نے نام دیا ہے پرستم فش پوائنٹ کا جی ہاں کورنگی کلو چوک میں موجود یہ فش پوائنٹ ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ میں موجود ہے لیکن آٹھ دس سال پرانا ہے اور یہاں لوگ کافی دور دور سے آ رہے ہوتے ہیں ہر وقت لوگوں کا ٹھیک تھاک رش لگا ہوتا ہے جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ ان کے پاس کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کتنا پرانا ہے کون کون سی مچھلیاں ہیں کیا ریٹ ہیں بیٹھنے کی جگہ کیسی ہے سب جانیں گے آج کیسے ویڈیو میں تو چلیں چلتے ہیں یہ جگہ ہے کولنگکورنگی کلو چوک اور یہاں پر بھائی دے رہے ہیں فش اور ابھی مجھے پتہ چلا پچھلے تقریباً دس بارہ سال سے بھائی یہاں پر فش بیچ رہے ہیں ان کے پاس آپ کو سب سے پہلے میں ساف سفائی دکھاتا چلوں ساف سفائی ہے بہت ہی نورمل مسالہ ہے لیکن یہاں پہ آنے والے جو کسٹرمنٹ ہیں وہ اتنے پرانے اور سیڈسفہ ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ یہاں دائی کا یہ نونکہ ہے یہاں پہ جب بھی اتنے ٹائم سے یہاں پر ہیں اور ماشاء اللہ سے اتنے ٹائم سے کسٹرمنٹس ان کے پاس آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ان کی شاپ لوگ انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے شان فاس فوڈ برابر میں وہاں سے تھوڑا سا آپ نے آگے آنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ سیٹ اپ ملے گا بھائی یہ جو آپ جس کانٹریڈی میں ماشاء اللہ مچھلی لے کے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ شوکین ہیں مچھلیوں کے شوکین ہیں یا یہاں کے ذائقے کے شوکین ہیں میں بھائی کے جو مچھلین ہیں ایک تو خود ہم اس کے ذائقے کے بھی شوکین ہیں اور مچھلی کے بھی لیکن میں آتا ہوں بلال کولنی سے تقریباً یہاں سے چھ سات کلومیٹر دور ہے اب اتنا ڈسٹنس یہاں پہ اسی لیے آنا پڑتا ہے کہ اس بھائی کے ہاتھ میں پرچھلے دس بارہ سال سے ریگلر ہم اس کے پاس آتے ہیں دس بارہ سال سے بھائی یہاں پر ہیں دس بارہ سال سے ماشاء اللہ یہاں پر ہیں کیا بات ہے بھائی ہم نے ویتے آج دے گا یہ یہاں پہ میں پانچھے مردب آج چکوں بھائی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے اور سب سے اچھی چیزیں ہیں ان کی کولٹی ہے کولٹی پہ ان کا کوئی کمپرومائیل نہیں ہے ان کا جو آئل ہے وہ بڑا ایتھنٹک آئل ہے بلکل ساپ سکتا ہے دس بارہ سال سے اگر کوئی کسٹران مطمئن ہے تو وہاں کی ذائقہ بھی ہوگا بلکل ہمارے ایریا میں کافی مچھلی والے ہم یہاں کیوں آتے ہیں ریزن یہی ہے کہ ایک تو ایک ان کی جو مچھلی ہے وہ اچھی کولٹی کی ہے اور سیکنڈی ان کا آئل وغیرہ اور اس کی جو بکائی ہے اس میں ٹیسٹ ہے سلام علیکم سلام علیکم بھائی کپ سے ہیں یہاں پہ آپ ایک چوال کپ سے ہیں یہ سات آٹھ سال ہوگا ہے سات آٹھ سال آپ کو یہاں پہ ہوگا ہے کیا کولٹی ہے کون سی مچھلی ہے آپ کے پاس بھائی کھول کا پھنگر ہے اور سکوند ہے سول ہے یہ سردیوں سردیوں ہیں یا یہ بارہ مہین ہے بارہ مہین ہے آپ کے پاس اور پرائز وغیرہ کیا ہے یہاں پہ چار سو روپے 200 60 روپے کیلو 400owych پاس سولہ سو روپے کیلو یہ کے آپ کی پاس ابھی میں مک200 něبہرہ مائے 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 BET شروعی بہرہ نہیں ہے سوری مچ۶ ہوتی ہے یہ مچ کی ہوتی ہے 7 stroű 6 بعدے سے رات میں کب تک ملے گی یہ مسئلی فر bob رات çocuğu revenues ملے گی رات ایک بیے تک مچوی ملے گی تاریمائی مچلیاں رکھی بھی ہیں بھائی اور بہترین جب سے میں یہاں پہ ہیں انہوں میں شایر اللہ سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کو اور لے کے بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے لگے گا صاف سترا مسالہ اور مشاہ اللہ بہترین کون سے مچھلی بتائیں فنگر کے لیے ککڑ کا فنگر یہ لیکن بھائی ککڑ کا فنگر ہے یہ گئی تیل میں بھائی کلو چوک کی یہ وہ فش ہے جو آج تک میں نے ٹیسٹ نہیں کی اور یہاں آ کے پتہ چلے کہ بھائی یہ تو بہت پرانی ہے اور ذائقہ بھی اس کا بہترین ہے اسد بھائی ہمارے صاحب موجود ہیں اسد بھائی جب پوچھے ہیں یہ قریب میں ہی رہتے ہیں اسد بھائی آپ نے ٹیسٹ کی ہے بھائی میں رہتا قریب میں ہوں لیکن ابھی تک میں نے ٹیسٹ نہیں کی ہے بس تاریف ہے بہت سنیے ان کے بڑے پرانے پرانے کلائنٹ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں کسٹمر تاریف ہے سنیے آپ نے سنیے بلکل سنیے لیکن ٹیسٹ ابھی تک نہیں کی کیونکہ جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے نا اس کی نظر میں نہیں ہوتی دور چلے آتے ہیں کھانے کے لیے اب ہم بھی جوہر گلچن جا رہے ہوتے کھانے لیکن جو چیز قریب میں آنے آ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے دور سے آئے یہاں کھانے کے لیے پتہ ہے تو آج تیسٹ کرتے ہیں اسد بھائی شروع کریں اچھا یار ایک بات سمجھ نہیں آئی مچھلی کے ساتھ کبھی آپ نے یہ چٹنی دیکھی ہے یہ والی یہ والی دیکھی میں نے نہیں دیکھی اس طرح کی چٹنی مچھلی کے ساتھ ہری چٹنی ہوتی ہے مومنہ دوسری بات ہے مسالہ مسالہ بھی اچھا ہے دوسری چیز آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہاں پر آپ کھڑے ہوئے ورنہ بعض وقت کیسا ہوتا ہے کہ پیچھ سے تھوڑی سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ یہ بلکل فریش ہے بلکل آپ کھڑے ہوئے آپ کو ذراسی بھی سمیل آئی بلکل نہیں آئی مجھے مدد پتہ ہی نہیں کہ یہاں مچھلی ہے کچھ گندگی دیکھتی ہے کچھ ہوتا ہے صاف صفائی ہے بھائی چگہ اتنی صاف بنائی ہے جبکہ چھوٹی سی دکان ہے بہت چھوٹی سی دکان نہیں ہے کتنی صاف صفائی ہے اور لوگ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں شروع کریں اس سے پہلے ٹھنڈی ہو یہ ٹی مارٹر والی چٹمی ہے بسم اللہ کریں بسم اللہ رحمان الرحیم چپاتی ہو پاتی بھی ہے اور بہترین یار بلکل صاف ستری مچھلی اور انہوں نے دو تین قسم کی میرے خیال میں دے دی ہی ہمیں یہاں پر اوپر کی کوڈنگ بھی ان کی اچھی ہے جار بات چٹمی بات ہے چٹمی کی بسم اللہ الرحمان اسکالو ام ہم 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 مادر کی چٹمی ہے ب باشت بھائی میں جب ہوں بڑا بدناسیب انسان دعا جو اتنے قریب لے کے یہاں نہیں آیا بلکل بالکل جو ہے نا رحم ہے اوپر کیوںدنگ اچھی ہے یہوالدہ جو مصال ہے نا امومن لوگ موٹا مصالہ استعمال کرتے ہیں یہ باریک ہے اس کو ٹیسٹ آپ نے نہیں کیا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کریں ایسی کریں نا روٹی میں کیا ٹیسٹ پتل لگی ہے ایسی اڑھاتے ہیں مجھے بہت آگیاں 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 بہت آگیاں بہت سولہ سو روپے کلو اور اتنی بہترین مچھلی اور یہ کہ آپ کے قریب ہے آپ کو بہت دور نہیں جانا پڑے گا سپیشلی لانڈک اور اینکے لیے بہت زیادہ یہ قریب ہے ریڈ بھی اچھے ہیں مکسد ہے جو کروسنگ قائدہ بہت یہاں رہے ہیں ان کی لئے قریب ہے ارام سیزیلی آسکتے ہیں بہت دور سے آنے والا بہت ہے بلکل بلکل اب اس کو فنش کرتے ہیں اور پھر اس کا پروپر ریویو دیتے ہیں بہترین فش مجھے تو اچھے لگی آپ کو کیسے لگی مزا آگیا مزا آگیا نا بلکل سمپل سی اور زائے کا بہترین گوش دیکھا تھی کتنا سوفت بلکل سوفنس مطلب مزا آرہا تھا اس کو توڑنے میں بلکل ملائے مکھن جائی تھی مکھن جائی سی مچھلی بھی ہوتی ہے بیٹھنے کے بھی ایک مناسب جگہ ہے اور پارسل والے ان کے پاس بہت زیادہ ہے نمبر بھی میں نے آپ کو دیا ہوا ہے لکیشن بھی ڈال دیتا ہوں یہ چیز بری سپیشل یہ چیز جو ہے نا بھائی سب سے الگ ہے ایسی چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں ہوگی کہیں پہ یہ والی چٹنی مچھلی کے ساتھ یہ کس کے ساتھ کھاتے ہیں ان سے پکوڑے کس کے ساتھ کھاتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے